اسلام علیکم آگئی ہے تچھاگئی ہے تسانی پنڈی والی آج آئے ہائے 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 جو آئیٹم میں لائی ہوں بہت لسیس اور بہت مزیدار ہے آپ تک بیک ہی سکتے ہیں گلابی شادیوں والی بازاری کھیر کیرامل کھیر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں بہت مزیدار اور بہت پیارا اس کا کلر آیا ہے آج میں شیئر کروں گی کیونکہ آج ویکنڈ سپیشل ریسپی ہے میری ویکنڈ پر لازمی میں کوئی نہ کوئی سپیشل ریسپی بناتی ہوں تاکہ ہمارا ویکنڈ اچھا گزر سکے تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں اس کو میں نے کیسے بنایا اور ریسپی کی طرف دیہا ہم اپنے انگریڈینٹس کی طرف اور یہ ہم نے لیا ہے دودھ دیری اومنگ کا میں پرسنلی دیری اومنگ یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ زیادہ خالص لگتا ہے اور زیادہ مجھے تھک لگتا ہے یہ دودھ مجھے بہت پسند ہے یہ دودھ تو اس لئے میں ہمیشہ سویڈش بنانی ہو یا بچوں کو پھلانا ہو تو میں دیری اومنگ یوز کرتی ہوں یہ ایک لیٹر کا بڑا ڈبا ہے ہم لوگوں نے دو لیٹر یوز کیا ہے یہاں پہ کیونکہ وہ جب کھیر جب اچھی طرح پک پک اور منجابی میں کہتے ہیں جب اچھی طرح کارے گی تو پھر جو ہے وہ دو لیٹر کا دودھ ایک لیٹر رہ جائے گا اس کے بعد دودھ کے بعد ہم آتے ہیں جی یہ میں نے سات سے آٹھ الائچیاں لے کے ان کو میں نے کرش کیا ہے موٹا موٹا نا تاکہ اس کا فلیور زیادہ اچھا ہے پسے گی تو پھر زیادہ پسے گی تو پھر زیادہ فلیور نہیں آئے گا تو اس لئے ہم نے اسے موٹا موٹا کرش کر لیا ہے اس کے بعد جی آتا ہے جس میں سب سے مزے گی جو ہے وہ کھیر کا ٹیسٹ لگتا ہے جس کی وجہ سے اب یہ آپ سمجھے گے کہ یہ کھویا ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے لیکن جو برفی کا ذائقہ آتا ہے وہ کھوے سے بھی زیادہ آتا ہے کھویا برفی ویسے ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے لیکن تھوڑا سا فرق آ چاہتا ہے ذائقے میں تو یہ ہے جی ایک پاؤ برفی سے تھوڑی سی کم کیونکہ اس کو جو ہے میں نے آگے جو میں آپ کو لے کے چلوں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے اس کی تعداد جو ہے مقدار جو ہے وہ میں نے کم کیوں رکھی ہے اس کو میں نے ہاتھوں سے جو ہے رفلی کرش کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہیں بادام ان کو بھی میں نے جو ہے رفلی چاپ کر لیا ہے ان کو ہم گھی میں پہلے فرائے کر کے الگ کر لیں گے اور یہ میں نے ایک پیالی چاول جو ہے وہ بھگو کے رکھے تھے اس کے بعد میں نے انہیں بلینٹ کر لیا اور یہ جو ہے چاولوں کا پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیالی تو آئیے ریسپی آگے لے کے چلتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں نیکس ٹیپ کیا ہے جی جناب یہ میں نے دو سے تین چمچ جو ہے وہ گھی کے گرم کرنے کے لئے میں نے اس کو رکھ دیا اب گھی اچھی طرح ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ گھی میں نے پہلے اس لئے ڈالایا کیونکہ ہم اس میں جو بادام ہیں وہ ہم روست کریں گے ٹھیک ہے بادام روست کر کے وہ میں الگ نکال لوں گے اس گھی میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح جو ہے وہ بادام جو ہے میں اچھی طرح روست کروں گی اور روست کر کے گھی میں ان کو پہلے میں الگ کر لوں گی ٹھیک ہے آنچ تھوڑی اس کی میں تیز کروں گی میں نے ہلکی آنچ کیوئی تھی اب میں اس کی آنچ تھوڑی تیز کروں گی تاکہ جو ہے وہ جلدی سے ہماری یہ بادام روست ہو جائیں بادام جو ہے وہ خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور براؤن سے ہو گئے ہیں اور تھوڑے سے پھول بھی گئے ہیں تو اب ہم ان کو نکالیں گے اس سے پہلے کہ یہ جلز ہیں جی تو ناظرین یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں سارا دودھ دو لیٹر دودھ اور اب میں اس کی آنچ ہائی کر دوں گی اس کی فلیم جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی تاکہ اس کو جلد عبال آ جائے اور اب میں نے ڈال دیا اس میں الائچی پاورڈر تاکہ اس کا اچھی طرح سے فلیور جو ہے وہ مکس ہو جائے دودھ میں اور اچھی طرح جو ہے وہ مکس ہو جائے ہمارے دودھ میں عبال آنا سٹارٹ ہو گیا ہے جی ہاں تو اب یہ وائل آنا شروع ہوا ہے اور اب ہم آہستہ آہستہ گریجلی جو ہے وہ یہ جو چاولوں کا پیسٹ میں نے بنا کے رکھا ہے یہ درجہ بدرجہ ہم لوگ کھیر میں ایٹ کریں گے تاکہ ایک دم سے وہ گھٹلیاں نہ بننا شروع ہو جائیں اور ساری جو چاولوں کا پیسٹ ہے وہ مکس ہو جائے کھیر میں یہ اب ہماری جو کھیر ہے وہ تھوڑی تھک ہونا شروع ہو گئی ہے اور کیونکہ چاولوں میں ہوتا ہے کارن سٹارچ بہت زیادہ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب ہماری یہ کھیر تھک ہونا شروع ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے یہ دیکھیں یہ ہماری کھیر جو ہے وہ سمجھیں about to ready یہ ہو گئی ہے اب جو ہے اس میں سب سے مزددار جو سٹیپ ہے وہ اب میں کرنے لگ گئی ہوں کیرامل کھیر بنانے کے لیے گلاب بھی خوبصورت سا رنگ لانے کے لیے اب ہم اس میں جو ہے وہ چینی پکائیں گے اور اس کا کلر لائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں کہ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے ایک کپ بھر کے چینی کا جو پیالا ہے وہ ڈال دیا ہے میں نے دو دو پیالے نہیں ڈالے کیونکہ ہم نے لائسٹ میں جو ہے وہ برفی جو کھویا ہوتا ہے وہ بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے وہ کھویا جو ہے ایک کپ ہے تو اس حساب سے ایک کپ چینی میں نے لیا تاکہ بہت زیادہ میٹھا بھی نہ ہو جائے اور بلکل ٹیسٹ جو ہے وہ برابر رہے تو یہ ہم نے ایک کپ چینی ابھی یہ کیراملائز ہوگی اس کے بعد اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ میں ڈالوں گی پانی ایک ٹیبل سپون یہ چلا گیا تھوڑا سا اس میں پانی موسیقی 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 جیسے ہی شادیوں والی کھیر ہوتی ہے یا باہر جو ہم سویٹس کی شاپس پی جاتے ہیں ویسا کلر جو ہے اب اس کا آنا شروع ہوگا اور ابھی یہ ان پروسس ہے تھوڑا سا اور پکائیں گے اس کے بعد اس میں ہم برفی ایٹ کریں گے جناب اب بارے آگئی ہے کھویا ایٹ کرنے کی کھیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو ہم جو ہے وہ مکس کریں گے جو کہ ہم نے روسٹ کر لیے تھے اور اب اس کو ہم اس کا چملت چلاتے جائیں گے کچھ اس طریقے سے اب آپ پیچ کچھیں فائنل لک کے لیے جی ویورز یہ ہے ہماری فائنل لک اور دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اور اس کا تیکسچر بلکل پوفیکٹ آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جناب ایک بار میرے کہنے پہ آپ نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اس کیرمل کھیر کو اپنے بچوں اپنے ہسپنڈ اپنے سسرالی اپنے بیکے والوں سب کو کھلانے کے لیے اور آپ نے پہ مجھے کمنٹ کرنا بالکل بھی نہیں بولنا کیونکہ مجھے آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں کہ آپ کا صحیح کلر آیا ہے کھیر کا کے نہیں اور سچ سچ سب نے ایک بات لازمی بتانی ہے کہ یہ جو اوپر اوپر کی ملائی ہے شادیوں میں سب سے زیادہ یہ کس نے نکال نکال کے اس حصے سے کھیر کھائی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی پنڈی والنی کو انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگی آپ کی پنڈی والنی اللہ حافظ